اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنتی ہیں اور اسی طرح سونے سے بھی بنتی ہیں تو آج کی دوہ جس کے لیے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ سونے سے گولڈ سے بنی ہوئی دوہ ہے اور اس کو اورم میٹالکم بولتے ہیں اورم میٹ بھی بول دیتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی یوزفل دوہ ہے اس دوہ کے بارے میں آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹی ڈپریشن دوہ ہے بہت سارے لوگ کسی خاص وجہ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں ناومد ہو جاتے ہیں جینا نہیں چاہتے ہیں خودکشی کے خیالات ان پہ آتے رہتے ہیں خودکشی کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے مثلا وہ گھر میں بڑے تھے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے اور انہیں بڑی محنت کی مشقت کی کمایا ان کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا اروزگار سے لگایا اس کے بعد وہ خاص طور سے اگر اس کی طرح متوجہ نہ ہو اس کا حال احوال معلوم نہ کر رہے ہو خیالیت معلوم نہ کر رہے ہو تو ایسا بندہ بعض وقت اوور سنسٹیو کی وجہ سے خود ہی سوچ لیتا ہے کہ میں بیکار ہوں میرا ساتھ نا انصافی ہوئی ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پھر وہ جینا نہیں چاہتا اسی طرح ابھی دیکھئے لاک ڈاؤن تھا بہت سارے لوگوں کے کاروبار گربڑ ہو گئے تجارت میں وہ بیکار ہو گئے فیل ہو گئے یا کسی پارٹنر نے اس کو دھوکہ دے دیا تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ناؤمیدی اور مایوسی میں مبتلا ہو گئے ایسے ہی لب آف فیر ہو سکتا ہے دوستو اسی طرح محبت میں ناکامی ہو سکتی ہے اس کے پارٹنر میں اس کو دھوکہ دیا ہو اور اس سے شادی کا خواہش مند ہو لیکن اس میں ناکام ہو جائے تو بعض وقت اتنا زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ وہ جینا نہیں چاہتا چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ غصہ ہونے لگتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو دوستو وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اگر ڈپریشن کا شکار ہے بندہ جس کی وجہ سے رات رات بھر اس کو نید نہ آتی ہو اور اسی طرح وہ سر کے درد میں مبتلا رہتا ہو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک رات بھر اس کے سر میں درد رہتا ہو اور اتنا سردرد کی روشنی کی برداشت نہ کر سکے اور اگر وہ کہیں باہر کھلی فضا میں نکلے تو اس کو سر میں کپڑا لپیٹنے سے آرام ملتا ہو اور ایسا محسوس کرے کہ سر میں ہوا چل رہی ہوا بھوس رہی ہے تو ان تمام شکلوں میں اس بندے کو اور اب میٹالیکم لوور پوٹنسی میں تیس طاقت میں صبح دو پہر شام دو دو پون ڈھاریک ٹپنی زبان پر لے لینا چاہیے یا پھر فارٹی نمبر پلس کے ذریعے سے چار چار گولیاں اس کو صبح دو پہر شام استعمال کرنا چاہیے دوستو اب آجائیے آپ کان کی جانب کان میں درد ہو کان کے اندر سوجن ہو کان سے فنگس بہ رہا ہو نکل لہا ہو بدبودار ٹھیک ہے یعنی کان کی کوئی بھی بیماری جس کا ریزن جو ہے زخم ہو تو اس میں یہ اور میٹالیکم کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے زیادہ دنوں کی سردی اور زکام نزلے کی وجہ سے ناک سے فنگس اور میوکس بہتا ہو اور اس سے بدبو والا ڈسچارج نکل لہا ہو تو ایسی صورت میں بھی اور میٹالیکم بہت ہی مفید بہت ہی اہم بہت ہی ڈسچارج نکل لہا ہو اب آجائی ہے دل کی جالے دوستو دل کی کوئی بھی بیماری ہو دل کے وال بلوک ہو گئے ہو دل بڑھ گیا ہو کھول گیا ہو سوج گیا ہو بی پی ہائی ہو جاتا ہو بی پی کنٹرول میں نہ رہتا ہو بی پی وجہ سے دل کی بیماریاں بڑھ گئی ہو اور دوستو بی پی کی وجہ سے دل کے امراض بڑھ گئے ہو کھول گیا ہو دل دوستو دماغ اور کان اور ناک کے سیمٹمز کے بعد اب آئیے سمجھتے ہیں دل کو دل کی کسی طرح کی بیماری میں یہ دبا بہت مفید ہے بی پی کنٹرول نہ رہتا ہو بی پی کنٹرول نہ رہتا ہو بلیٹ پریشر ہائی کی وجہ سے دل پھیل گیا ہو پھول گیا ہو دل کے وال میں بلوک جا گئی ہو ان جیوگرافی کے ذریعے معلوم ہو گیا ہو دل کے وال بلوک ہو رہے ہیں اور وہ بندہ بائی با سرزری بھی کرانا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں آرم میٹالیکم اس کے لیے بہت ہی رام بار دواء ثابت ہوگی اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ دل کے تمام امراض سے اس کو راحت اور سکون اور آرام مل جائے گا اور ایک آرامت یہ بھی ہے کہ سیکنڈز کے لیے وہیں محسوس کرے گا کہ دل کی دھڑکن رک گئی ہے سیانے تنگ ہو جاتی ہیں نسوں کی نتیجے میں ڈی پی ہائی کا شکار بندہ ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ ساتھ اگر لیور پرابلم کبھی شکار ہے وہ لیور بڑھ گیا ہے پھیل گیا ہے موٹا ہو گیا ہے چربی والا ہو گیا ہے لیور کی دھڑکتیں ہی اس کو پائی جاتی ہیں تب تو اور امرو میٹالیکم اس کو ضرور بھی ضرور لینا چاہیے کڈنی پہ آ جائیے آپ کڈنی میں سوجن آ گئی ہو برم آ گیا ہو کڈنی بڑھ گئی ہو تو ایسی صورت میں بھی اور امرو میٹالیکم نہیں بھولنا چاہیے اس کے لیے بہت مفید اور بے حد زبردست بینفٹ دینے والی دبا ہے دوستو اسی طرح خواتی میں بچے دانی کسی وجہ سے بڑھ گئی ہو پھیل گئی ہو اور اووری پہ پانی بھر گیا ہو دوستو تو اس کی بھی اور امرو میٹ بہت ہی بہتری دبا ہے مردوں میں آئیے خسیتین میں ورم ہو گیا ہو سوجن آ گئی ہو اس میں درد ہو گیا ہو یا چھوٹے بچے ہیں ایک دم تو ان کے خسیتین میں جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ سوکھ سی رہی ہو چھوٹی سی ہو گئی ہو خاص طور پر دائیں سائیڈ میں تو اس کے لیے اور امرو میٹ بہت ہی اچھی بہت ہی مفید بہت ہی زبردست دبا ہے دوستو اسی طرح گھٹنوں کے گھٹنوں کا درد اور گھٹنوں سے نیچے پیروں میں ورم سوجن درد اور بہت تھکاوٹ کا حساس رہتا ہو تو اورم میٹالکم دبا لی جائے اس سے بہت جل اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے بہت حد تک یہ فائل امن دبا ثابت ہوتی ہے دوستو اسی طرح ہڈیوں میں اگر پھوڑا ہو گیا ہو ہڈیوں میں سوجن ہو گئی ہو ہڈیوں کے سیرے بڑھ گئے ہو ہڈیوں میں بے حساب شدید قسم کا بے چین کر دینے والا درد رہتا ہو اور یہ رات میں رہتا ہو سورج غروب ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک بے چین کر دینے والا کربازیت میں امتلا کر دینے والا درد اگر اس کو رہتا ہو نید نہ آتی ہو بس کروٹیں بدلتا ہو تو ایسی صورت میں بھی اورم میٹالکم کو نہیں بھولنا جائے چاہیے اس کی تھرٹی پٹنسی صبح دوپہ شام تین تین فرار دن میں تھوڑے دنوں تک استعمال کرنے سے اس کو کافی راحت آرام اور سکون مل جاتا ہے دوستو یہ دبا رات میں ہرگز نہیں دی جاتی اور اس دبا کی جو بیماریاں ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا وہ رات والی ہوتی ہیں رات میں انسان کو بے چین کر دیتی ہیں دن نکلتے ہی بیماریوں میں کافی افاقہ بندہ محسوس کرنے رکھتا ہے تو یہ دن میں ہی دبا دی جاتی ہے دوستو گولڈ اور میٹالیکم سونے سے بنی یہ دبا بہت ہی مفید ہے بہت ہی زبردست ہے ان پارٹس میں اس کا بہت ہی زبردست ورک ہے آپ اس کو استعمال کیجئے دوسروں کو بھی بتائیے دوستو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا بہت زیادہ لائک اور شیئر کیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ایسے ہی مفید ویڈیو آپ کو اول فرصت میں ملتے رہے چلیے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم محمد اللہ وآلہ وسلم